اللہ و لولا فوہتا اللہ باللہ العلی العظیم حوض باللہ من الشیطان اللہین عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شرف نبیع والمسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابل قاسب محمد و لانت اللہ علیہ وسلم و لانت اللہ علیہ مجمعین من یومنا حالی علیہ و الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارکا فی کتابه الحقیم و هو استقصا جقین و قال بلہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن و لن سے فی اللہ لیعبدو صلوات بل محمد و عزیم بروردگاری عالم جو اس پورے کائنات کا یقو تنہا خالق اور مالک ہے اس نے اس پورے عالم تخلیق کو اس لئے تخلیق کیا کہ اس کا اولی مقصد یہ تھا کہ وہ پہچانا جائے اس لئے سورہ زاریات میں اشار زمیاد ما خلقت الجن و لن سے اللہ لیعبدو ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لئے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تخلیق کا مقصد پورا کیا جا رہا ہے اور جہاں جہاں اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی ہے تخلیق کا مقصد نہیں پورا ہو رہا ہے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر السلام نے اشارت فرمایا کہ انہا عبادت اللہ المعرفت بے اللہ کی سب سے پہلی عبادت اس کی معرفت حاصل کرنا ہے یہی لغز معرفت اگر ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے تو انسان کی ہر مشکل ہر پریشانی دور ہو جائے اس لئے کی کوئی بھی انسان کسی مذہب کہو کسی مسئلہ کہو کسی فرقے کہو اگر اس کو اپنے مذہب کے معبود کا عرفان نہیں ہے تو بظاہر تو اپنے آپ کو کسی مذہب کا کہلا رہا ہے لیکن دل سے قبول کیا ہوا نہیں مانا جائے گا جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کس کو سجدہ کر رہے ہو سجدہ کرنے کا لطف وہ نہیں آگا کسی نے میرے مولا علی سے سوال گیا حل رائے تو کا رب بک یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو میرے مولا نے تاریخ آدم و عالم کا وہ جملہ رشاد فرمایا کہ علی کے پہلے یہ جملہ کسی نے نہیں کہا اگر کہا ہوگا تو علی کے بعد کہا ہوگا سوال گیا حل رائے تو کا رب بک یا علی کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو میرے مولا نے رشاد فرمایا کہ جس کو میں نہ دیکھوں اس کو سجدہ ہی نہیں کرتا اب سامنے والا پریشان ہو گئے یا علی کیا خدا ہماری نگاہوں کے سامنے آسکتا ہے کیا ہم پروردگار کو دیکھ سکتے ہیں تو میرے مولا نے فرمایا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو نگاہوں کے سامنے تو نہیں آسکتا دل میں چشم معرفت پیدا کر لو تو نگاہر آنے لگتا ہے سلوات پڑے محمد والے محمد پڑے تو عزیزان کے رامی خدا کو پہچاننے کے لیے خدا کو دیکھنے کی ضرورت نہیں مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا پیغمبر اسلام رشاد فرماتے ہیں جو جتنا اپنے آپ کو پہچانے گا اتنا اپنے رب کو پہچانے گا انسان کو سب سے پہلے اپنی خلقت پر غور کرنا چاہئے کہ انسان کس طرح سے پیدا ہوا ہے کس طرح سے عدم سے وجود میں آیا ہے کس طرح سے اس کا نطفہ سلبے پدر سے رحم مادر میں آیا پھر وہ نطفہ کس طرح سے القا بنا مزگا بنا ریش رگی ہڈیاں بن کر انسان بہترین شکل میں نمودار ہوا اما کوئی تو صاحب قدرت ہے جو رحم مادر کی تاریکی میں جہاں انسان کا دم گھڑ جائے وہاں زندگی دیتا ہے توجہ فرما رہا ہے اور وہ اتنا صاحب قدرت ہے کہ بچے کی ولادت سے پہلے پستان مادر میں رزق دے دیتا ہے اور بچے کی ولادت کے بعد بچے کے ذہن میں وہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ ماں سے وہ رزق حاصل کر لیتا ہے دیکھیں رزق آنا اللہ کی طرف سے بندوں تک اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اپنے بستوں بچوں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اس لئے کہ اگر وہ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتا تو پاقیزہ رزق نہ کرتا توجہ فرما رہا ہے اور یہ دن ہم تک اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے نماز پڑھنا اس بات کی دلیل واجب کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے روزہ واجب کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے توجہ فرما رہا ہے اس لیے کہ اگر وہ اپنے بندوں سے محبت نہ کرتا تو سوالاک انبیاء کا تسلسل نہ بھیجتا اس لیے کہ جب نبی زمین پر آیا تبلیغ ہدایت کے لیے تو جب نبی ہدایت کرتا تھا تو قوم کے لوگ پتھر مارتے تھے تو خدا سے کہتا پروردگار ان پر عذاب نازل کرتے تو اللہ کہتا تھوڑا اور صبر کرو تھوڑا اور محنت کرو نبیوں کو عمر دیتا رہا اس لیے کہ بندوں سے محبت کرتا رہا تھوڑا اور محنت کرو ہو سکتا ان میں کوئی ایسا ہو جو مجید میری طرف آ جائے یہاں تک کی جناب نوح کو نو سو برس کی زندگی دی کسی نبی کو ہزار سال کی زندگی دی جناب یونوس کے زمانے میں جب جناب یونوس کا زمانہ آیا تو جناب یونوس نے دسوں مردب کا پروردگار یہ قوم ایمان نہیں لائے گی دن بہ دن بگڑتی چلی جا رہی ہے تو اس پر عذاب نازل کرتے اللہ نے کہا یونوس ہم نہیں چاہتے عذاب نازل کرنا تھوڑا اور محنت کرو ہو سکتا ہے قوم راہ راست پہ آ جائے لیکن جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو جناب یونوس نے کہا پروردگار اب میں تھک گیا کہا اچھا یونوس تم ہی اچھائے تو ہم اپن پر عذاب نازل کرتے ہیں ہاں پروردگار کہا آج کی شب حجت تمام کر دو ان سے بتا دو کہ کل صبح کو جب سورج نکلے گا تو عذاب آئے گا جناب یونوس نے پوری قوم کو جمع کیا اور کہا دیکھو آخری مرتبہ کہ رہا ہوں اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ اللہ عذاب نازل کر دے گا لوگوں نے کہا یونوس دسوں مرتبہ کہ چکے ہو کوئی عذاب نہیں آیا اس درد کے جنابی یونوس یونوس کے درد کو کون محسوس کر سکتا ہے جنابی یونوس صبح ہوئی شہر چھوڑ کر چلے گئے سورج نمودار ہوا اور عذابِ الٰہی چلا آگ کے گولہ تھا جو آسمان سے چلا قوم کے لوگوں نے دھگا گھڑ گھڑھاڑ کی آواز سنائی دی اب پریشان ہوئے کیا کریں کہا جائیں عذابِ الٰہی آ رہا ہے لوگوں نے یونوس کو تلاش کرنا شروع کہا یونوس تو شہر چھوڑ کر جائے چکے ہیں اب کس کے پاک جائے ہیں تو پتا چلا ایک شخص ہے جو یونوس کے ہاتھوں پر ایمان لائیا تھا دیکھئے عالم کی عبادت اور ہوتی ہے اور بگر عالم کی عبادت اور ہوتی ہے بگر علم کے عبادت اور ہوتی ہے وہ لوگ اس کے پاس آئے جو یونوس کے ہاتھوں پر ایمان لائیا تھا کہا چلو ہمیں عذابِ الٰہی سے بچالو تو کوئی اللہ کا عذاب آ رہا ہے اس نے عذابِ الٰہی کو دیکھا اور کہا خدا تم پر لانت کرے تم لوگوں نے یونوس کو بہت ستایا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا اس کو تو صرف اپنی تسبیح اور صرف وہ جنت سے مطلب تھا دیکھئے قوم کو بچانا اور ہوتا ہے توجہ فرما رہے ہیں اور اللہ کا سجدہ کر کے جنت لینا اور ہوتا ہے اب کسی نے کہا ایک شخص اور ہے جس کو یونوس نے علم دیا ہے چلیئے اس کے پاس چلتے ہیں جب اس کے پاس آئے تو اس نے کہا گھبراؤں نہیں میں تمہیں عذابِ الٰہی سے بچاؤں گا کہا کیسے بچاؤں گے کہا جتنے مرد عورت ہیں سب میرے قریب آ جائے طریقہ بتایا اس نے کہ مہوں کی گود میں جو بچے ہیں اپنے بچوں کو اسی طرح دھوپ میں چھوڑ دو بھوک سے تلپیں پیاس سے تلپیں دھوک کی شدہ سے تلپیں ان پر رحم نہیں کھانا ایک طرف بچے تلپ رہے تھے اس نے کہا ایک طرف تم لوگ استقفار کرو آتا ہوا عذاب ڈل گیا پتا چلا عذابِ الٰہی کو دو ہی چیزیں رو سکتی ہیں یا گنے گار کا استقفار یا تو پھر معصوم کی پکار سالوات پڑے محمد والے محمد اسی لئے پیغمبرِ اسلام نے دین کی بنیاد عابد پر نہیں رکھی عالم پر رکھی اور کہا انا مدینہ العلم والی ان بابا میں شہرِ علم ہوں علی اس کے دروازہ ہے جب مولاِ کائناتے حالتِ سجدہ میں انگوٹھی دے دی سائل چلا گیا حالتِ روکو میں پیغمبر گھر آئے ان گھروں میں آئے جہاں دو ہم مقصد بیویاں رہتی تھی آئے تو منظر عجب ہے ایک بیوی کا رخ مشرق کی طرف ہے دوسری کا مغرب کی طرف ہے پیغمبر نے کہا بھائی بات کیا ہے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے ہاتھ میں انگوٹھی نہیں تھی کہا تھی ہے بھی کہا تو پھر یہ فضیلت وہاں کیسے چلی گئی تو پیغمبرِ اسلام نے رشاعت فرمایا کہ اسی مسجدِ نبی میں اسی ممبر سے میں نے ایک حدیث علی کی شان میں بیان کی تھی انام مدینہ العلم و علی انباب ہوا میں شہرِ علم ہوں علی اس کے دروازہ ہے سائل دروازے پر پہلے آتا ہے شہر میں بعد میں آتا ہے سالوات پڑھیں محمد و علی محمد پر توجہ فرما ہے تو جو علومِ الٰہی رسول کے پاس تھا سب علی کو دے دیا علی وہ جو صاحبِ ممبرِ سلونی جو کچھ پوچھنا ہو پوچھنے پوچھنے والوں نے اپنے اپنے طریقے سے سوال کیے علی نے فوراں جواب دیا مولا فرماتے ہیں ان عربوں کے درمیان میں جن کو اپنی زبان پر بڑا غرور تھا جن کو اپنی عربی زبان پر آج بھی غرور ہے وہ کہتے ہیں ہمارے زبان سے اچھی عالی زبان کوئی زبان نہیں توجہ فرمارے ہیں علی ان عربوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ حرفوں کو شہادت ملتی ہے لفظوں کو شہادت ملتی ہے تب ان کو حیات ملتی ہے بہت توجہ رہے ہیں تب ان کو حیات ملتی ہے مولا کہتے ہیں سوائے علیف کے ہر حرف کو شہادت ملتی ہے جیم کی گردن کانڈ کے علیف کے قدمے میں ڈالو تو حرف بن جائیں گے یہ صرف علی بیان کر سکتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا پھر اکمرد علی کہتا رب علی یہ بتاؤ کہ تمہاری زبان عربی میں کتنی طاقت ہے کہ یا علی ہماری زبان عربی میں بہت طاقت ہے تو مولا نے فرمایا کہ اگر تمہاری زبان عربی سے اگر علیف نکال دیا جائے تو تمہاری زبان کا کیا حشر ہوگا لوگوں نے ہاتھوں کوڑا کہا یا علی اگر آپ نے ہماری زبان عربی سے علیف نکال دیا تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں گی سلام کرو میرے مولا نے بیغر علیف کے خطبہ دے کر کہا عرب والے جہاں سے تمہاری زبانیں گونگی ہوتی ہیں وہاں سے علی کے کلام کا آغاز ہوتا ہے سلام آدھ بر محمد و آل محمد بر توجہ فرما رہے ہیں تو عدید آنے کے رامی وہ علی جو رسول کے بعد علم کا وارث تھا علی نے کبھی خدا سے نہیں کہا کہ پروردگار مجھے امامت دے دے یا مجھے ولایت دے دے یا کوئی امام بنا کر کوئی بیٹا دے دے نہیں مانگا جس علی نے زندگی بھر خدا کی عبادت کی اس علی نے کبھی خدا سے کچھ نہیں مانگا جب اس علی نے نماز شب میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ عباس مانگا ہوگا تو مشیعت نے کس انداز سے دیا ہوگا عباس کی منزلت کیا ہے دینے والا پروردگار ہے مانگنے والا امام ہے توجہ فرما رہے ہیں ایک صحابی رسول دیکھیں عباس کے فضائل ہم تک جو آئے علمداری کے فضائل شجاعت کے فضائل خوبصورتی کے فضائل سب ملے لیکن علم کے سلسلے سے بے شمار کتاب ہے لیکن ہم تک کب پہنچیں کیوں اس لیے کی آل محمد کا در ہے وہ عباس کا قدم ہے جہاں پر تہذیبِ عدب قربان ہو جائیں تو وجہ فرما رہے ہیں کہ جب ایک صحابی رسول اگر امام کا لوابِ دہن چکھلے حدیث ہے سکتر زبان کا مالک ہو جاتا ہے تو جس نے علی کی زبان چوسی ہو جس نے علی کی زبان چوسی ہو توجہ فرما رہا ہے تو آپ دیکھیں عزید آنے کے رامے کہ اگر کسی کو علمِ رسول دیکھنا ہے آپ امام حسن سے سوال کریں کہ مولا حسن آپ نے کس کی زبان چوسی ہے تو امام حسن کہیں گے میں نے اپنے نانا رسول اللہ کے زبان چوسی ہے امام حسین سے سوال کریں مولا کہیں گے میں نے اپنے نانا رسول اللہ کے زبان چوسی ہے مولا اببہ سے سوال کریں تو مولا کہیں گے میں نے اپنے بابا علی کی زبان چوسی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو علمِ رسول دیکھنا ہے اس کو چاہیے علمِ حسن حسین دیکھے جس کو علمِ علی دیکھنا ہے علمِ عباس دیکھ لیں توجہ فرما رہا ہے آج عباس کیا ہے آلِ محمد کی آبرو ہے عباس توجہ فرما رہا ہے دیکھیں ایک لفظ ہے محبت اور ایک لفظ ہے وفا دونوں لفظیں برابر کی ہیں محبت پیدا ہوتی ہے بطنِ اسمت و تحارت سے وفا پیدا ہوتی ہے بطنِ شجاہ سے محبت حاکم ہے وفا محکوم ہے محبت کتاب ہے وفا اس کا حاشیہ ہے محبت فول ہے وفا اس کی خوشبو ہے محبت شاد ہے وفا اس کی چادنی ہے محبت کعبہ ہے وفا اس کا گلاف ہے محبت اگر مجسم بن جائے تو تاریخ اسے حسین لکھتی ہے وفا مجسم بن جائے تو تاریخ اسے عباز لکھتی ہے ایک ہے محبتوں کا شہکار اور ایک ہے وفاوں کا شہکار محبتوں کا شہکار حسین جب جھولے میں ہوتا ہے تو جبریل آکے جھولا جھولاتا ہے لیکن جب وفاوں کا شہکار عباز جھولے میں ہوتا ہے تو جبریل جھولا جھولانے نہیں آتا امام جھولا جھولاتا ہوا نظر آتا ہے سلوات پڑھے محمد وال محمد قرآہ ایک اور سلوات پڑھے محمد وال محمد قرآہ توجہ فرما رہے ہیں تو آپ دیکھیں عزیز آنے کی رامی ایک ہے محبتوں کا شہکار اور ایک ہے وفاوں کا شہکار کربلا میں آج کتنے کروڑ جمع ہو گئے کوئی کہتا ہے سات کروڑ کوئی کہتا ہے آٹھ کروڑ جس کا کوئی شمار نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں جب دو کروڑ جمع ہو گئے تو اسی سرزمین پر تو لوگ کہہ رہے تھے کیسے جمع ہو گئے آج اسی زمین پر آٹھ کروڑ جمع ہو گئے آج بھی دنیا حیرت میں کی اتنے کیسے جمع ہو گئے اما مجمع کا کمال نہیں ہے ایک طرف محبتوں کا شہکار ایک طرف وفاوں کا شہکار دو بھائیوں کی سخاوت کا پھیلہ ہوا ادامہ ہے جو جاتا ہے سمجھا چلا جاتا ہے سمجھا چلا جاتا ہے سمجھا چلا جاتا ہے سمجھا چلا جاتا ہے وہ حیران اس بات پہ ہے کہ جسے دیکھو کربل آرہا ہے جسے دیکھو کربل آرہا ہے اور جو جا رہا ہے حسین نے کسی کو بلایا نہیں ہے سب بین بلائے جا رہے ہیں وہ اسی لئے پریشان ہے کہ جب بین بلائے اتنے جا رہے ہیں جس دن حسین نے بلا لیا کہ درہ جائیں سلوات پڑے محمد والے محمد توجہ فرما رہے ہیں تو عزیزانِ گرامی وہ عباس جو حسین کے ساتھ سائے کی طرح تھا توجہ فرما رہے ہیں وہ ایک حلمن کی صدا جو آشور کے دن بلند ہوئی تھی اس کا اثر ایسا ہے کہ آج بھی لوگوں کے دل منقلیب ہو جاتے ہیں آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں اور کربلا کی تاریخ الگ پڑھیں تو جتنا لوگوں کا دل منقلیب ہوئے گا حسین کے روزوں کے حجوم دیکھ کر اتنا اسلام کی تاریخ میں دل منقلیب نہیں ہوگا توجہ فرما رہا ہے اس لئے کہ کربلا ایک موجزہ ہے کربلا ایک موجزہ موجزہ کسے کہتا ہے جو انسانی فطرت کو بدل دے اسے موجزہ کہتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں آپ دیکھیں ہم عزیزہ نے کہا ہے ہمیں کہ حسین جب کربلا آئے تھے تو پہلے حسین نے زمین کو خرید لیا تھا حالانکہ جو زمین ہے وہ خدا کی ہے خدا کا نائب خدا کے نائب کے لئے ضروری نہیں کہ وہ زمین کو خرید کے اپنی کبریں بنا آئے توجہ رہے لیکن حسین نے زمین کو خرید لیا تاکہ آنے والا کوئی بھی راوی مورک قیامت تک یہ نہ کہہ سکے کہ حسین کسی گسبی زمین میں دفن ہے توجہ فرما رہے ہیں پہلا عمل حسین کا آشور کے دن تھا اور آنے کے بعد حسین نے کرونا میں آشور دن کیا عمل کیا بہت مشہور روایت ہے ایک جملہ اور اضافہ جو علماء بہت کم پڑھتے ہیں کہ جب آشور کے دن حسین نے کہا جس کو جہاں جانا ہو چلا جائے جہاں جانا ہو چلا جائے ایک جملے کا اضافہ ہے جو علماء بہت کم پڑھتے ہیں جو میں نے روایتیں دیکھی کہ امام نے کہا اگر کسی کے پاس کسی کا قرض ہو تو جا کر واپس آئے پھر کربالہ میں آئے توجہ فرما رہے ہیں جا کر واپس کر آئے کیوں اس لیے کہ کوئی بھی شہید خدا کوئی بھی انسان اگر شہید ہو جائے سب معافہے معصوم فرماتے ایک کترہ خون زمین پر گھرنے سے پہلے خدا اس کے سارے گناہوں کی تلافی کر دیتا ہے لیکن اگر کسی کا قرض ہے تو وہ معاف نہیں ہے دلیل سنیے جناب مسلم جب کوفے آئے تھے ساتھ سو درہم کے قرضدار ہو چکے تھے تو وسیعت میں جناب مسلم نے یہی کہا تھا میری تلوار کو اور میری ڈھال کو بیش کر میرے قرض کو ادا کر دینا گویا جناب مسلم نے آنے والی قیامت تک ان کی نسلوں کو بتا دیا یہ خبردار رہنا اما جب قرض معاف نہیں ہے تو لوٹا ہوا مال کہاں سے معاف ہو سکتا ہے یہی سے توجہ کریں آپ کہ جب قرض معاف نہیں ہے ہاں اللہمہ دست غیب شرازی نے قرآن کبیرہ میں لکھا کہ اگر کسی نے کسی سے قرض لیا ہے مثلا چھے مہینے کی مدت دے دی چھے مہینے میں آپ کا قرض ادا کر دیں گے لیکن چھے مہینے کے پہلے اس نے کوشش کی کی ادا کر دوں اور چھے مہینے سے پہلے وہ مر گیا تو مولا فرماتے ہیں کہ ہم میدان محشر میں اس کے گناہ کو معاف کر آ دیں گے کیونکہ خدا عمل سے زیادہ نیت دیکھتا ہے توجہ فرما رہا ہے آج ہمارے ہاں معاشرہ دیکھئے کہاں جا رہا ہے پورے سال زمین کربلا بنی ہوئی پر جلال پر زمین کربلا کسے کہتے ہیں جہاں سے معصوم کے صرف کربلا کے زمین کربلا کے زمین نہیں ہے بلکہ ہر زمین وہ زمین کربلا ہے جہاں سے معصوم کے پیغام کو پہنچایا جائے ہمارا جلال پر کہاں جا رہا ہے کتنی تبلیغ ہو رہے ہی جلال پر کسے زمین پر کیوں نہیں اثر ہو رہا ہے انسان کو سب سے پہلے اپنی غزاؤں کی تحقیق کرنا چاہے کیا کھا رہا ہے کہ امام نے آشور کے دن جو آخری خطبہ دیا تھا اور عمر ساہ سے یہ ہی کہا تھا کہ عمر ساہ تُو نے مجھے جو قتل کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اس لیے کوشش کی ہے کہ تجھے رہے کی حکومت مل جائے لیکن میں تُسے کہتا ہوں کہ رہے کی حکومت کہ تجھے ایک دانہ گہوں نصیب نہیں ہوگا تو اس نے حسین کا مزاق اڑایا تھا کہ ہم جو پہ زندگی گزار لیں گے پھر امام نے کہا کہ میری نصیبت تم پر اس لیے اثر نہیں ہو رہی ہے حرام گزاؤں سے تمہارے شکم پور ہو چکے گئے امام تو جب معصوم کے جملے نہ اثر کریں تو ہم جیسے خطیبوں کے جملے کہاں سے اثر کریں بنیاد ہے حلال گزائے آپ ایک گھر بنائیں گے بنیاد مضبوط رکھیں گے تو اوپر کا منزلہ مضبوط ہوگا آپ بنیاد کمزور رکھیں گے اوپر کی منزلیں کمزور رہیں گے ایک سنوات پڑے محمد و آل محمد توجہ فرما رہے ہیں تو عزیز آنے گرامی ہمیں سب سے پہلے یہ سوچ کر پیچھے نہیں ہڑ جا رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں الحمدلہ میں کافی ہوں میں روزر امر بالمعروف نہیں ان المنکر ہر شخص پر وہ عجیب ہے توجہ فرما رہے ہیں اب ایک کل آربائین کا جلوس نکلے گا میں نے سات محرم کو دیکھا آشور کی دن دیکھا جو لوگ علم لے کر چل رہے تھے آج وہ جھنڈے لے کر چل رہے ہیں یہ غور کرنے کی بات ہے کربلا میں جو جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں وہ اپنے اپنے قبیلے والے اٹھائے ہوتے ہیں جو یہ جھنڈے اٹھائیں ان کا خود نہیں خبر ہم کیوں اٹھائے ہوئے ہیں جب یہی لوگ پہلے ایک جھنڈا اٹھتا تھا ایک جھنڈا سرخ کرنے کے جاتے تھے وہ نشانی ہے امام حسین کے روزے کی انتقامی میں توجہ فرما رہے ہیں اب میں نے سات مورنم کے دو چھے جھنڈے آشور کی دن اور بڑھ گئے اما کل یہی بچے دس کے وجہ پھر بیس لے کر چلیں گے تو جو علم لے کر چل رہے تھے وہ جھنڈے لے کر چلیں گے تو پھر یہ علم سے جو انہیں مرادہیں مل رہی تھی مرادہیں نہیں ملیں گی پھر ان کا ایمان کمزور ہو جائے گا لہٰذا ہر بزرگ پر یہ فرض ہے ان کو بتاؤ ہر بزرگ پر فرض ان کو بتائیں صرف نماز پڑھ کے مجی سے نکل جانے کا نام عبادت نہیں ہے توجہ فرما اس لیے یہ بچے نہیں جاندے کہ ہم نے یہ گنیا کا فول کیوں بنا رکھا ہے یہ بچے نہیں جاندے ان کو نہیں ملو ہم نے تازیہ بھی سہرہ کیوں چاہایا ہے اگر کبھی خدا نہ خواستہ گنپتی اور آشور سادھے پڑ جائے ایک طرف تازیہ ایک طرف انگر گنپتی ہو سہرہ دولوں پر ہو تو آپ اگر کوئی بچے سوال کر لے کہ یہاں بھی سہرہ چڑھائیں وہاں بھی سہرہ چڑھائیں تو کیا بتائیں گے آپ تو ہندو سے کہیں گے وہ تو ہماری خواہشات ہم نے چڑھا دیا ہم کیا بتائیں گے اما اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کربلا میں حسین جیت گئے تھے یہ سہرہ حسین کی فتح کی علامت ہے یہ اپنے بچوں کو بتائیے ورنہ آپ چلے گئے تو بچے وہی گنپتی کی طرح سہرہ کجڑھا چلے جائے کہ سلوات پڑے محمد وعالم کیونکہ آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف مسلمانوں کا علاقہ نہیں ہے یہاں ہر فرقے کے لوگ رہتے ہیں ہمیں صرف اپنی پہچان نہیں کرنی ہے ہمیں ان کی بھی پہچان ہو دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کیا ان کے پاس کیا ان کا مذہب کیا ان کا علم کیا ہے تو وجہ فرمار ہے تو حضیدانی گرامی اگر ہم نے اس بات پر غور نہیں کیا تو ہم تو چلے جائیں گے ہماری اولادیں اسی گناہوں کے دلدل میں فس جائیں گے لہذا اپنے بچوں کو گھر میں بتاؤ بیٹے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے عزیدانی گرامی بس زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے آج کربلا میں جو ظاہر جا رہا ہے وہ حسین کا مہمان ہے خوش نصیب ہے خدا کی قسم جو حسین کا مہمان ہوتا ہے آج پوری دنیا حیرت میں ہے کہ ایک حسین اتنا مجمع اکٹھا کر لے رہا ہے آپ نے غور نہیں کیا آج حسین کے روزے پر اتنی رونک آج اتنا مجمع کل وقت کا محمد جب نکلے گا تو یہی مجمع کے ساتھ میں ہم نے ایک تصور یہ بنا لیا ہے کہ امام زمانہ کی تلوار کے ذریعے بچوں کو سمجھا دیا ہے ہم نے صرف امام زمانہ کی تلوار لوگوں کو دکھائی ہے ہم نے امام کی رحمت نہیں دکھائی ہے حالانکہ محمد نے فرمایا میرا ہمنام ہوگا یہ بھی محمد ہگا وہ بھی محمد ہوگا یہ بھی رحمت للعالمین تو وہ بھی رحمت للعالمین ہوگا ہم نے بچوں کو اتنے غضب و غصے کے آئینے میں امام کو دکھا دیا ہے کہ بچے امام کا نام لیتے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں نہیں وہ بھی فاطمہ کا بیٹا وہ بھی رحمت الہی ہے وقت کا محمد وہ بھی رحمت الہی ہے عزاداران امام مظلومِ کربلا لوگ گئے کربلا کی زیارت کے لیے آٹھ کروہ ہو سات کروڑ ہو خدا ان کی زیارت کو قبول کرے لیکن جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں خدا کی قسم ان کو اصل قبر کی زیارت نہیں کرائی جاتی ہے کیونکہ حباس کی قبر سرداب میں ہے تیخانے میں ہے مولا حسین کی بھی قبر سرداب مہت اے خانے میں ہے کوئی اصل قبر کی زیارت نہیں کر پاتا بس عزیزوں یہی سے مصاحب کا آگاز کرتا ہوں ایک کافلہ ہندوستان سے کربلا گیا تھا حضرت عباس کے روزے کی زیارت کے لیے جب پہنچا تو ان کی خوش نصیبی یہ ہوئی کہ حضرت عباس کی اصل قبر کی ان کو زیارت کرائی گئی جب یہ ظاہرین روزے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا عباس کی قبر کا پانی تواف کر رہا ہے انہوں نے سوچا عباس کا علم جب باب المراد ہے تو یہ پانی بھی ہمیں شفا دے گا ازادارو ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ کاش اپنے پاس تھوڑا سا مشکیزہ ہوتا تم پانی بھر لیتے اپنے وطن جاتے مریضوں کو پلاتے شفیاب ہوتے کسی پیاس کچھ نہ تھا ہاں ایک شخص تھا اس کے پاس ایک چھوٹا سا کوزہ تھا اس نے پانی بھر لیا پانی بھر کے جب باہر نکلا ہر کوئی کہتے ہیں بھائے ذرا ہمیں دے دینا ذرا ہمیں دے دینا اس نے کہا نہیں میں کسی کوئی ایک کترہ پانی کا نہیں دوں گا لوگوں نے پوچھا اتنا پانی کیا کرے گا کہا دس روز کے بعد بتاؤں گا جب یہ کافلہ کربلا سے شام پہنچا تو سائر زائرین نے دیکھا یہ مشکیدہ لے کر قبر سکینہ پر آیا اور قبر سکینہ پر پانی ڈالتا جا رہا ہے اور کہتے ہیں بی بی تیرے چچا کے آزے پانی لے کر آیا ہو جزاک اللہ خدا کی آوازوں کو سلامت رکھے عزادارانِ ماں میں مظلومِ کربلا کسی ذاکر کے اندر اتنی طاقر نہیں جو معصومہ کی پیاس کی شدد بیان کر سکے کون بیان کر سکتا ہے ذاکر پڑتا ہے مومنین صرف وہ سن لیتے ہیں لیکن معصوم جو ہمارا پردہ غیب میں ہے جب اس کے سامنے کہا جاتا ہے نا کی سکینہ کے رخصار پہ تماجے لگے تھے تو میرا امام اپنی نگاؤں سے وہ منظر دیکھ عجرکم اللہ عزادارانِ امامِ مظلومِ کربلا خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے ہم امامِ مظلومِ کربلا کے عزادار و آشور کے دن کتنا قیامت کا دن تھا حسین نے جب آخری خطبہ حسین نے جب آخری خطبہ دیا ہے نا آخری خطبے کے بعد امام عمر سعید سے کہتے ہیں کہ میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ہاں پرزند رسول کے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں امام نے کہا ہم آلِ محمد میں کبھی کسی نے کوئی غلط جملہ کہا ہے کہا نہیں کسی نے نہیں کہا ہے کہا میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں بہت پیاسا ہوں میں اتنا پیاسا ہوں کہ میری آگوں سے زمین سے لکھ رہا زمان تک دھواں دکھائی دے رہا ہے پھر امام کہتے ہیں ہمارے ساتھ جب نشیب میں پانی جمع ہو جاتا ہے نا اور صورت کی تمازہ سے جب خوشک ہو جاتا ہے تو زمین چٹک جاتی ہے اے عمرے ساتھ میری ہٹیاں چٹک رہی ہیں عزادہ رو جب ستہ ون برس کا حسین اتنا پیاسا آئے تو سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوگی سکینہ کتنی پیاسی رہی ہوگی عزادہ رو جب مختار نے لئینوں کو قتل کرنا شروع کیا ہے رکوبے کی باگ دور سمانی ہے تو چار قاتل پکڑ کر آئے ہیں مختار کے پاس جس میں ایک شمر تھا ایک کھولی تھا سنان ابن حنس تھا ایک اور شخص تھا اس کو اس لئے کربلا بھیجا گیا تھا تاکہ وہ شمر پر نگرانی کرے اہلِ حرم پر کوئی نرمی نہ بڑھتے جب اسے مختار نے پکڑا تو اسے پوچھا تُو نے کربلا میں کون سے ظلم کیا تھا کہا میر جو سزا دینا ہو دے دے واقعہ نہ بھوٹ کہا نہیں تجھے بتانا پڑے گا کہا سن جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو حسین گش کے عالم میں تھے شمر آگے پڑھ کے کہتا حسین میں شمر ہوں جواب دو حسین نے کوئی جواب نہ دیا سنان بن انس آگے پڑھا کہا حسین میں سنان بن انس ہوں جواب دو حسین نے کوئی جواب نہ دیا تیک مردہ وہ کہتا اے مختار خولی آگے پڑھا اور کہا مجھے معلوم ہے حسین کیسے جواب دیں گے کہا کیسے جواب دیں گے کہا چلو خائم ہے حسین کی طرف زینبوں میں کل سوم کی چادریں لوٹو اگر حسین زندہ ہوگا تو اپنی زندگی میں بہنوں کی چادریں لٹتے نہیں ادھر سے یزیدی لشکر آگے پڑھا ادھر سے یزیدی لشکر آگے پڑھا مظلوم نے آکھا کھولی کا ظالم ہے ادھر آ جاؤ ابھی میں زندہ ہوں میری زندگی میں میرے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانا پھر وہ ظالم کہتا ہے مختار جب ہم لوگ کربلا سے نکلے ہیں ہمارے پاس کھانے پینے کی بہت زیادہ عاشیہ تھی اور کوفے سے جب ہمارا کافلا نکلا ہے تو ہم ایک بستی کے قریب پہنچے جن شہیدوں کے سرنوں کے نیزے پر تھے ہم نے دیواروں پر لگا کر رکھ دیا اور ہم لوگ نے خوب سے رہ کر پانی پیا خانہ کھایا لیکن اہل حرم کے بچوں کو ایک کترہ پانی کا نہ دیا یہ لوگ جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ کر تاپ رہے تھے ہر بچہ تاپ رہتا کہہ رہا تھا اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش ہائے پیاس وہ کہتا ہے مختار انہی اہل حرم کے حلقے سے ایک چار سال کی بچی کو میں نے دیکھا وہ بچی کبھی کھڑی ہو جاتی کبھی چلنے لگتی پھر بیٹھ جاتی پھر کھڑی ہوتی اور کہتی بابا بغیر آپ کے نیز نہیں آتی بابا بغیر آپ کے نیز نہیں آتی وہ ملون کہتا ہے مختار میں تو میں نے دیکھا پھر وہ بچی ہمارے لشکر کی طرف آئی ہم میں نے آنکھیں بند کر لی تو ایک ظالم کے کبھا پاس جا کر دی پرور دیا ہم بھوکے اور پیاسے ہیں یہ ظالم سہراب ہو کر سو گیا ہے پھر وہ کہتا ہے دوسرے ظالم کے پاس وہ بچی گئی اور کہا پروردگار یہ بھی سو گیا ہے پھر وہ کہتا ہے مختار تھوڑی دیر کے بعد وہ بچی میرے قریب آئی اور آنے کے بعد مجھے دیکھ کر کہ تھی پروردگار یہ بھی سو گیا جس نے میرے بابا کی لاش کی بے حرمتی کی تھی پھر وہ کہتا ہے وہ بچی ان سروں کی طرف آئی جہاں شہیدوں کے سرنوں کے نیزے پر رکھے ہوئے تھے اس نے علی اکبر کا سر دیکھا کہا بھائیہ علی اکبر دیکھو میرے روسار پر تماشے لگے ہیں پھر قاسم کے سر کو دیکھ کر شکوا کیا پھر آگے بھڑی ایک طویل نیزے کے پاس آئی جو حسین کا سر تھا حسین کے سر کو دیکھ کر دیا یہی تو میرے بابا کا سر آئے آدھی رات کا وقت تو وہ ظالم کہتا ہے اس بچی نے جلے ہوئے دامن کا کرتا جلے ہوئے اکدیا کرتے کا دامن اٹھایا کہا بابا میرے دامن میں آ جائیے اس ظالم نے دیکھا نیزے جھکا سر حسین سکینہ کے پاس آیا سکینہ نے سر حسین گھرکتار سے لگایا آواز بابا وہ ظالم جو سو رہا ہے نا اس نے میرے رکھ سار پر تماشے مارے ہیں بابا وہ جو سو رہا ہے اس نے میری بل عزادہ رانے ماں میں مظلوم ہے جی خلق جی کھول کر رو لو اور بھائی ان کا دن ہے نا عزادہ رو پھر یہ دن آئے ناے کل کون زندہ رہتے کون نہیں رہتا عزادہ رو آپ نہیں روئیں گے تو پھر کون روئے گا آپی تو فاطمہ کی دعا ہے کربلا سے لے کر شام تک بہت اہلے حرم کو پانی ملا روایت ہے لیکن کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کہیں پانی پیا ہو عزادہ رو جب کربلا شام کے درمیان میں کہیں پانی ملتا تھا تو سکینہ خود نہیں پیتی تھی بلکہ اس طرف چل پڑتی تھی جہاں ہمارا چوتھا امام دھوپے حکلی پیڑی پہنے بر ڈر ہے تو میرا پانچوے امام پوچھتا تھا سکینہ کہاں جا رہی ہو کہاں با کر مجھے پانی ملا میں پھیل پیلوں گے ارے میرا بھائی سجاد دھوپ میں بیٹھا ہے دھوپ سے اس کی زنجیر جل رہی ہے اپنے سارے حصے کا پانی سجاد کی زنجیروں پر ڈال دیتی شام کے بعد سجاد کے پاس آتی اور کہتی بھائیہ سجاد تیرے پیر میں کاٹے چھپ گئے ہیں بہن چھوڑے چھوڑے ہاتھوں سے بھائی کے پیروں سے کاٹے نکالتی اور کہتی بھائیہ سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں سجاد کہتا سکینہ شام ہو گئی پرندے اپنے اپنے گھنے ایرے لے مولا ایرے لے مولا